نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ يحب التوابین و يحب المتطہرین صدق اللہ العظیم دین اسلام نے طہارت پاکیزگی صفائی سترائی کے احتمام کے پیش نظر استنجا وضو اور غسل مکان اور لباس کی صفائی کے متعلق مفصل ہدایت دی ہیں تو اسی کے پیش نظر آج کے ہمارے اس درس میں قضاء حاجت کے آداب بیان کیے جائیں گے سب سے پہلے اللہ کی پیارے محبوظ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا آتیتم الغائط جب تم قضاء حاجت کے لئے جاؤ فلا تستقبل القبلہ ولا تستدبروہ تو قضاء حاجت کرتے وقت قبلے کی طرف مو بھی نہ کرو اور قبلے کی طرف پشت بھی نہ کرو چاہے بیت الخلا میں قضاء حاجت کر رہے ہوں تو بھی یہی حکم چاہے سہرا میں جنگل میں قضاء حاجت کر رہے ہوں تو بھی یہی حکم ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ عادت شریفہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کرنے کے لئے جب تشریف لے جاتے تو کھڑے کھڑے اپنے سطر سے کپڑا نہیں ہٹاتے تھے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب علیہ السلام جب قضاء حاجت کرنے کا ارادہ فرماتے تو بالکل زمین کے نزدیک جا کر اب علیہ السلام اپنے سطر سے کپڑا ہٹایا کرتے تھے تاکہ قضاء حاجت جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے انسان کی شرمگاہ سطر وغیرہ لوگوں کی نظر سے پوشیدہ رہ سکے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے اتق اللہ عینان کہ دو لانت کا سبب بننے والے کاموں سے بچو صحابہ اکرام عزوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم وہ دو لانت کا سبب بننے والے کام کیا ہیں تو اب علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک تو ایسی جگہ پر پشاب پخانا کرنا جو لوگوں کی گزرگاہ ہو یہ ایک لانت کا سبب بننے والا کام اور دوسرا اب علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی ایسی جگہ کے ایسی درخت یا ایسی جگہ کے سائے میں بیٹھ کر قضائے حاجت کرنا کہ جس کے سائے میں لوگ آ کر آرام کرتے ہوں ایسی جگہ پر قضائے حاجت کرنا اب علیہ السلام نے فرمایا لانت کا سبب بننے والے کاموں میں سے ایک کام ہے اسی کے پیش نظر محدثین نے فرمایا ہے کہ گرمیوں میں دھوپ انسانوں کو بڑی مرغوب ہوتی ہے تو ایسی جگہ جہاں پر انسان سردیوں کے اندر دھوپ میں بیٹھتے ہوں ایسی جگہ پر قضائے حاجت کرنا وہ بھی اسی لانت کے سبب بننے والے کاموں میں سے ایک ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قضائے حاجت کا ایک اور عدب بھی بیان فرمایا کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد منع فرمایا کہ جب کوئی آدمی قضائے حاجت کرنا چاہے پیشاپ کرنا چاہے تو کسی بیل کے اندر کسی سراخ کے اندر پیشاپ نہ کرے تاکہ وہاں پر جو اللہ کی مخلوق ہو اس کو عذیت نہ ہو اس کو تکلیف نہ ہو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ من اتلغائط فلیستطیر کہ جو شخص قضائے حاجت کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ پردے کا پورا احتمام کر لیں عام طور پر لوگوں کو دیکھتے ہیں شہر کے اندر گلیوں کے اندر تو جہاں پر بھی تقاضہ ہوتا ہے وہیں پہ اپنے سطر کھول کے قضائے حاجت کرنا شروع کر دیتے ہیں اب علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے کہ جب تم میں قضائے حاجت کا تقاضہ ہو تو اس وقت اب علیہ وسلم نے فرمایا تم پردے کا پورا احتمام کر لیا کرو اور ایک اور عدد قضائے حاجت کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا منع فرمایا اب علیہ وسلم نے این ی بول الرجل قائم کہ کوئی آدمی کھڑے ہو کر پشاپ کرے پاخانہ کرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے اب علیہ السلام کے عادت شریفہ تھی زندگی بھر اما عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں کہ اگر تمہارے سامنے کوئی آ کر یہ بیان کرے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فلام وقع پر کھڑے ہو کر پشاپ کیا فلا تصدقوہ اس کی کبھی بھی تصدیق نہ کرنا ما کانا یبولو الا قاعدن کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ آپ علیہ السلام ہمیشہ بیٹھ کر ہی تقاضہ فرمایا کرتے تھے تو یہ وہ آداب ہیں جن کے متعلق ہمارا اسلام ہمارا دین ہماری رہنمائی فرماتا ہے سید ناظر سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے سامنے ایک مرتبہ بطورتان و تنقید کے مشرقین مکہ نے کہا ہم نے سنا ہے کہ تمہارا نبی تمہیں پشاپ پخانہ اور کے متعلق بھی تعلیم دیتے ہیں تو سید ناظر سلمان فارسی رضی اللہ تعالی نے بطور تحدیث بن نعمت کے فرمایا کہ اجل ہاں ہاں ہمارا دین ہمارا اسلام ہماری شریعت اس موقع پر بھی ہمیں شتر بے مہار کی طرح آزاد نہیں چھوڑتی کہ جیسے مرضی آئے کرتے رہو بلکہ ہمارا دین ہمارا اسلام ہماری شریعت اس کام کے متعلق بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ تم نے یہ کام کس انداز میں کس طریقے سے کرنا ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسلام کے بتائے ہوئے شریعت کے بتائے ہوئے ان آداب کو بجا لانے کی تفیقہ تفرمائیں و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین